بسم اللہ الرحمن الرحیم جعبر بن حیان فرماتے ہیں کہ اگر تطلی پکڑنے کی تمنہ ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے کافلے سے بچھڑ جاتا ہے اسی طرح اگر اللہ کی تمنہ ہو جائے تو آنکھ بند رکھنا بہتر ہے خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے اور یہ مانگنے سے نہیں ملتی وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا انصر شامل ہے ہم اس کو عظمت کہتے ہیں وہ قائم رہتی ہے اور دائم رہتی ہے آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے مائنی سفر ہے جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ آمال غلط ہو گئے اس وقت استغفار ضروری ہے مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بہت بری ہوتی ہیں رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو ایک بار پھر تحقیق کر لو اور اگر دوست بن چکے ہو تو اس کی حفاظت کرو اب تقاضہ چھوڑ دو آپ تقاضہ چھوڑ دو شکایت کرنا بند کر دو اور گلہ بند کر دو تو زندگی آسان ہو جائے گی اگر معاشرہ غرق نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے کافر نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو سمجھو وہ برباد ہو گیا دنیا دار کے لیے تکلیف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے خواب میں دو چیزیں نظر آ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے چاند اور سورج کو اپنے گر کے آنگر میں روشن دیکھو تو سمجھو کہ شادی قریب ہے جن کا محبوب فانی ہے اس کے لیے موت افسوس کی بات ہے اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس نہیں ہوتا وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے تو اس آدمی پر دانائی نازل نہیں ہو سکتی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ